موسیقی اگر آپ سے میں کہوں time تو آپ مجھے وقت بتا دیں گے کسی اور کو میں کہوں time please وہ بھی مجھے وقت بتا دے گا کسی کو کہوں what is the time وہ بھی گھڑی دیکھے گا اور مجھے time بتا دے گا کمپیوٹر کو اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی اس کو time کہیں گے وہ کہے گا جی unknown command or something like that عجیب سی آپ کے اوپر کوئی language پھیک دے گا اس کے لیے ہمیں آپ explicitly explain کرنا پڑتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو وہ کرو so you have to keep in mind that computers are stupid اس کے ساتھ دوسری چیز جو ہے وہ اور زیادہ interesting ہے وہ interesting چیز یہ ہے کہ جی کمپیوٹر کو استعمال کرنے والے human beings ہیں ان کو بھی آپ نے over estimate نہیں کرنا کیونکہ human beings کو over estimate کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جی اب وہ کمپیوٹر کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں it's not the case آپ تو کمپیوٹر پروگرامر ہیں آپ نے ایک پروگرام لکھا کمپیوٹر میں compile کیا اس کو چلا دیا آپ کو تو پتا ہے کہ پروگرام کیسے چلے گا کیا input مانگے گا کیا processing کرے گا کیا output دے گا لیکن اگر آپ نے یہ پروگرام جو ہے یہ design کیا ہے کسی اور human being کے لیے کہ وہ استعمال کریں گے تو پھر ان کی بھی abilities کو over estimate مت کیجئے اس کو ہم عام فہم الفاظ میں آپ بہت سارا سنیں گے user friendly programs کہتے ہیں تو user friendliness must be built in by design not as an afterthought you have to make things comfortable for the user and the user remember is not a computer scientist وہ کوئی programmer نہیں ہے وہ کوئی کمپیوٹر لمبا چڑھا کوئی rocket scientist نہیں ہے might be an ordinary person might be that photographer جس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ کمپیوٹر اندر کیسے چلتا ہے اور پروگرام کیسے لکھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے تو اپنا کام کرنا ہے مجھے ایک سمپل سا انٹر فیس دیں میں اس آسمان کی نیلا رنگ وہ ذرا سے گہرا کرنا چاہتا ہوں وہ میں conveniently کر سکوں so programs must be designed so that they are user friendly user interface کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے تھے I mean it's a hard word to say لیکن جہاں پہ میں نے کہا نا کہ کمپیوٹر سٹوپڈ ہیں وہاں پہ ہم جو انسان ہیں نا وہ اس سے بھی کہیں زیادہ چلیں بھولا کہہ دیتے ہیں سٹوپڈ نہیں کہہ دیتے ہیں ہم بہت بھولے ہیں I'll give you a classic example اور یہ چیزیں actually ہو چکی ہوئی ہیں ہم آج کل mouse استعمال کرتے ہیں unfortunately میرے پاس mouse نہیں ہے mouse آپ کے ہر کمپیوٹر کے ساتھ لگا ہے جب یہ originally introduced ہوئے اور پھر یہ popular ہو گئے اور اب ہر graphical user interface کے ساتھ یہ استعمال ہو رہے ہیں تو جب offices میں introduce کیا جاتا ہے اور ہم secretaries کو بتاتے ہیں کہ جناب word processing بھی کوئی چیز ہے اور اب آپ خط وغیرہ جو ہیں وہ word processing کے ساتھ لکھیں گے تو وہ جناب mouse کو اٹھا کے یہ کیا ہے یہ mouse pointer ہے یہ screen کے اوپر چیزیں access کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ اور click کرتے ہیں etc. etc. تو ایک محترمہ اٹھا کے اس کو ہوا میں ہلا رہے ہیں کہ کچھ ہوتا نہیں ہے تو just natural sense جو ہے وہ پھر ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جی اس کو میز کے اوپر رکھیں اور پھر چلائیں پھر کچھ ہوگا مطلب ابھی ہم اس stage پہ نہیں پہنچے جہاں پہ ہمارا جو hardware ہے mouse ہو گیا یا computer ہو گیا وہ ہمارے دماغ کے ساتھ linked ہو جو ہم کہیں یہ چیز اس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں تو یہ چیز ہو جائے مطلب even in terms of voice recognition اگر دیکھیں بہت سارے پروگرامز آپ کو مل جاتے ہیں وہ microphone لگا لیں dictation دیں computer dictation آپ کی انگریزی typed text کے اندر convert کر دی رہے problem کہ جی ابھی تک کوئی خاص ایسا پروگرام بنا نہیں ہے جو کہ 95-96 فیصد accuracy سے زیادہ حاصل کر سکے یعنی جو میں بول رہا ہوں اس کی انگریزی لکھتے not اردو سے انگریزی لکھتے وہ تو ایک اور مسئلہ ہے یعنی if I were to speak in English that it should type the English that I'm speaking and whereas 95-96 فیصد بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ اس کو actually computer پہ دیکھیں کہ کیا لکھا جا رہا ہے تو بڑی اوٹ پٹان قسم کی language لکھی جا رہی ہے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے computers کو train کرنا پڑتا ہے پھر جا کے وہ آپ کی آواز اور آپ کا لہجہ جو ہے وہ سمجھنا شروع کرتے ہیں ساتھ ہی back to the users again کہ جی وہ کتنے intelligent ہیں ایک اور صاحب جو ہیں وہ computer company کو dial کر کے phone کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ computer جو آپ نے supply کیا تھا اس کا coffee holder ٹوٹ کیا انہیں کہا جی coffee holder یہ کہاں سے آگیا computer میں coffee holder کہاں سے لگتا ہے پتا چلا وہ جو cd کی drive کی tray باہر آتی ہے اس کے اندر جو hole بنا ہوئے اس میں وہ cup پھس آتے تھے اپنی coffee کا so we cannot assume anything on the part of the users so in a way they are also پھر میں وہی کہتا ہوں بھولے لوگ ہیں so آپ جب اپنا user interface design کریں you have to design it for the lowest common denominator یہ لئی ہر کوئی اس کو easily understand کر سکے اور استعمال کر سکے in fact جب ہمارے پہلے computers تھے اس میں command line چلتی تھی یعنی screen ہے اس کے اوپر ABC لکھا ہے کوئی icons نہیں ہیں کوئی graphics نہیں ہیں آپ کو command دینی پڑتی تھی اس وقت تو وہ زمانہ تھا کمپیوٹر والوں کا کہ جی کمپیوٹر کون جانتا ہے جو command جانتا ہے جو typing آتی ہے etc آہستہ آہستہ evolve کر کے یہ graphical user interfaces آگئے GUIs یہ جو GUIs ہیں ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ جناب اس سے کمپیوٹر کا استعمال کرنا جو ہے وہ آسان ہو گیا ہوئے لیکن programming ان کی اتنی ہی مشکل ہو گئی ہوئی ہے but hopefully اس curriculum کے NPU will have become expert programmers in handling all of these issues but please remember the guideline کمپیوٹر are stupid you have to program and tell them precisely what you want to do people in a way are even more stupid you have to make sure that your program is self-explanatory and obvious to the people کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہونی چاہیے ہمیں as programmers بڑی چیزیں ہم assume کر لیتے ہیں assume نہ کریں یہ کہیں کہ جو screen پہ آرہا ہے آپ بندے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے اس طرح استعمال کریں سو آپ کا program design ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس کو دیکھے وہ خود ہی سمجھ لیں کہ جی اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کے بعد programs جو ہیں ان کو constant اصلاح کی ضرورت ہوتی یہ دیکھیں شاعری بھی جو ہے ایک بندہ اگر دو شیر لکھے میرے جیسا اناڑی اگر لکھے تو میں کسی استاد کے پاس چاہوں گا کہ جی اس شیر کو پڑھیں ذرا اس کی اصلاح کر دیں اس کی language اچھی کر دیں programs کے حوالے سے ہم کیا کرتے ہیں ہم ان کی اصلاح اس طرح سے کرتے ہیں کہ جی next time we make it perform a little more elegantly now the user may not know that the user may think کہ جی وہی program چل رہا ہے لیکن اگر جو کام 30 second میں ہو رہا تھا وہ اب 2 second میں ہونے لگ پڑے تو user کو بھی پتا چل جائے گا which means now the program elegance کے ساتھ شید efficiently بھی کام کر رہا ہو اب again in terms of کہ جی program لکھنا کیسے ایک اور موٹی سی guideline کہ جی پہلے والے stage کے اوپر جہاں پہ آپ analyze کر رہے ہیں problem کو آپ اس چیز کو سوچیں کہ یہ problem جو ہے یہ کہیں پہ reuse ہو سکتا ہے کہ نہیں یعنی وہیں پہ ایک دفعہ کا program ہے تو پھر جیسے مرضی لکھیں of course with proper guidelines اور پھر اس کو استعمال کر لیں اگر ایسا کوئی problem ہو جہاں پہ آپ کو reuse نظر آئے تو پھر شروع سے ہی پہلے دن سے آپ reuse کا سوچنا شروع کر دیں simple سا example شاید ہم اگلی exercise آپ کو دے بھی دیں کہ یہ لکھ کے لاؤ کہ ایک program لکھا جائے کہ area of the circle وہ نکال تو ہمیں پتا ہے کہ area of the circle pi r squared where r is the radius of the circle ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک program لکھتے ہیں اس کے اندر radius کی value دیتی ہے وہ ٹھک کر کے اس کا جواب دے دیتا ہے چلیں اگر دو دن کے بعد یہ چھے مہینے کے بعد آپ کے پاس ایک problem آتا ہے کہ جی اب آپ کے پاس رنگ ہے اس کا area نکال ہے تو جو تو آپ میں سے جو mathematicians ہیں وہ فٹا فٹ نکالیں گے رنگ کی area کا ایک formula ہوتا تھا میں ایسا نہیں ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ basics اور fundamentals جو ہیں وہ مجھے آنے چاہیے یعنی میرا tool set complete ہونا چاہیے اور ان tool سے ہم کوئی بھی عمارت تخلیق کر لیں